لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملک الموت جو ہے وہ نمازی سے شیطان کو بھگاتا ہے کہ نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ ملک الموت ایسے شخص کو جو پابندی سے نماز پڑھتا ہو شیطان کو بھگاتا ہے اس زمن میں ابن ابی حاتم حضرت جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام نمازوں کے اوقات میں لوگوں سے مسافحہ کرتے ہیں پھر جب وہ آدمی کو اس کی موت کے وقت دیکھتے ہیں تو اگر وہ نماز کی پابندی کرتا تھا تو اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور اس سے شیطان کو دفع کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقیم کرتے ہیں حکیم ترمیزی یہ حکیم ترمیزی الگ ہے اور امام ترمیزی الگ ہے حکیم ترمیزی بھی آپ سمجھ لیں کہ شروع کے محدثین میں سے ہیں لیکن یہ امام ترمیزی سے الگ ہے حکیم ترمیزی نے نوارد الاصول میں نوارد الاصول میں حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ جب قبر میں یعنی میت سے سوال کیا جاتا ہے کہ مر ربک تیرا رب کون ہے تو شیطان اس کے پاس اپنی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ انا ربک میں تیرا رب ہوں اگر میت کافر ہو تو اس کو رب کہہ دیتا ہے ورنہ اس کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے حکیم ترمیزی فرماتے ہیں اس بات کی تعیید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نے میت کے دفن کرتے وقف فرمایا اللہم اجرہ من الشیطان اے اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ لہذا اگر شیطان وہاں ایسی خباست نہیں کرتا کہ لوگوں کو قبر کے سوالوں میں بھی گمراہ نہ کرتا اگر ایسی خباست نہ کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نہ فرماتے تو اس دعا سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہم اجرہ من الشیطان کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ اور حضور یہ دعا میت کے دفن کرنے کے وقف فرماتے تھے یعنی کہ سوالات کے دوران بھی شیاطین شیطان فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالی ہر دور میں ہر وقت ہر حال میں ہر مقام میں شیطان کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے آمین یا رب العالمین